موسیقی میرے واجب الاحترام دوستو بزرگ اور ساتھیو آج آپ حضرات کے سامنے ایک جملہ جو حضرات صحابہ اکرام اپنے گفتگو میں کہتے تھے اس کی وضاحت کرنا چاہوں گا حضرات صحابہ اکرام اکثر اپنے جملوں میں اپنے کلام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود کی میں ان کے سامنے کہتے تھے فیدا کا ابی و امی یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملہ کہنات میں اگر کسی کے لیے کہا گیا ہے تو اس ذات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں حضرات صحابہ اکرام اکثر اپنے جملوں میں کہتے تھے فیدا کا ابی و امی یا رسول اللہ حضرات صحابہ اکرام نے اپنا مال اپنی جان اپنی اولادیں اپنے ماں باپ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دئیے یہ محض ان کا کوئی زبانی دعویٰ نہیں تھا فیدا کا ابی و امی یا رسول اللہ یہ زبانی دعویٰ نہیں تھا بلکہ حقیقت پر مبنی تھا لیکن پھر بھی وہ اپنی محبت کا اظہار یوں کرتے تھے فیدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو حضر ابو بقص صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں اکثر اپنے جملوں میں کہتے تھے فیدا کا ابی و امی یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حجرت کی اجازت طلب کی تو آپ نے فرمایا ابو بقر آپ رکے رہو ہو سکتا ہے کسی کو آپ کا رفیق بنا دیا جائے حضر ابو بقص صدیق نے فرمایا فیدا کا ابی و امی یا رسول اللہ پھر ابو بقص صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو اٹھنیا خرید لی یقین ہے جب حضور سفر حجرت پر نکلیں گے تو میں آپ کے ساتھ ہوں گا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضر ابو بقص صدیق کے گھر تشریف لے گئے ایسے وقت کہ اس وقت میں آقا تشریف لے کر نہیں جاتے تھے کسی نے بتلایا ابو بقص صدیق آپا آق صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہی ہے تو حضر ابو بقص صدیق نے فرمایا فیدا کا بی و امی یا رسول اللہ میرے ماں باپ پر میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو کسی اہم کام کی وجہ سے حضور یہاں تشریف لا رہی ہوں گے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے آپ نے شاہ فرمایا ابو بقر ہم نے حضرت کرنی ہے ہم نے ساتھ جانا ہے میں نے آپ سے بات کرنی ہے یہاں پر جتنے لوگ ہیں ان کو تھوڑا دور کر دو حضر ابو بقص صدیق نے پھر وہی جملہ کہا فیدا کا بی و امی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو گھر میں جتنے بھی افراد ہیں سب آپ کے رازدار ہیں سب آپ کے گھر والے ہیں پھر پیغمبر نے فرمایا ابو بقص صدیق ہجت کرنی ہے تم میرے ساتھ چلو حضر ابو بقص صدیق نے پھر وہی جملہ فرمایا فیدا کا بی و امی یا رسول اللہ اللہ کے رسول میں نے اس کے لیے دو اٹھنیاں تیار کر رکھی ہیں ایک اٹھنی آپ کے لیے ایک اٹھنی میرے لیے تو کہنا یہ چاہتا ہوں حضر ابو بقص صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جملوں میں اپنے الفاظ میں اپنے گفتگو میں یہ فرمایا کرتے تھے فیدا کا ابی و امی یا رسول اللہ حضر ابو بقص صدیق نے اجازت طلب کی یا رسول اللہ ہم تھوڑے سے مسلمان ہیں اجازت دیں میں بیت اللہ میں جا کر لوگوں کو اسلام کی دعوت دوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تو مبلغ اول حضر ابو بقص صدیق فرمان نبوی کے مطابق جا کر بیت اللہ میں لوگوں کو اسلام کی طب بولانا شروع کیا تو جب لوگوں نے دیکھا کہ ابو بقص صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اللہ کی طب بولا رہی ہیں اور اپنے رسول کی رسالت کی بات کر رہی ہیں نبوت کی بات کر رہی ہیں تو وہ جھبٹ پڑے ابو بقص صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار کرنے لگے آپ کو ماننے لگے یہاں تک کہ عطبہ بن ربیہ وہ آیا اور اس نے ابو بقص صدیق کے چہرے پہ اتنا مارا اتنا مارا کہ آپ بیہوش ہو گئے اور آپ کا چہرہ پہچانا نہیں جاتا تھا آپ کی قوم کو پتہ چلا وہ آئے ابو بقص صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک کپڑے میں ڈالا اور گھر لے کر آ گئے حضرت ابو بقص صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیہوش ہیں بیہوشی کی حالت میں ہیں قوم کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ابو بقص صدیق کو ہوش آئے گا کھانا کھلائیں گے پانی پلائیں گے دودھ پلائیں گے لیکن جب ابو بقص صدیق کو ہوش آتا ہے سب سے پہلا جملہ آتا ہے ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں لوگ کہنے لگے ابو بقص ہم آپ کے لئے پانی لائے ہیں ہم آپ کے لئے دودھ لائے ہیں ہم آپ کے لئے کھانا لائے ہیں کہ آپ دودھ پیئے کھانا کھائیں پانی پیئے لیکن آپ جناب رسول اللہ کا پوچھتے ہیں تو ام کے لوگ چلے گئے پھر ماں دودھ لے کر آئی پانی لے کر آئی کھانا لے کر آئی حضرت ابو بقی صدیق پھر وہی جملہ کہتے ہیں ماں فعل رسول اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں ماں نے کہا مجھے علم نہیں ہے تو ابو بقی صدیق نے فرمائے امہ جان جب تک ان آنکھوں سے اللہ کے پاک پیغمبر کو نہیں دیکھ لیتا ابو بقی نہ دودھ پیئے گا نہ پانی پیئے گا نہ کھانا کھائے گا پھر دو آدمیوں کے سہارے ابو بقی صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے جایا گیا دارِ ارقم میں جب پاک پیغمبر نے ابو بقی صدیق کو دیکھا تو آنکھوں میں آسو آگئے اور پاک پیغمبر حضر ابو بقی صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پر جھک پڑے اس وقت آپ نے پوچھا ابو بقی صدیق کیا حال ہے حضر ابو بقی صدیق نے فرمایا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو آقا جب آپ کو دیکھ لیا ہے اب مجھے اپنے زخموں کا کوئی پتہ نہیں ہے میرے زخم ٹھیک ہے کیونکہ میں نے آپ کو دیکھ لیا ہے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو اللہ کے رسول میں کیا چیز ہوں میں اپنی ماں کو بھی آپ پر قربان کر دوں میں اپنے باپ کو بھی آپ پر قربان کر دوں فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند دن قبل بسال مبارک سے آپ مسجد نبوی میں تشریف لائے اور تشریف لانے کے بعد ممبر پر جلوہ فروض ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ حوزے کوسر ہے حوزے کوسر کو میں دیکھ رہا ہوں پھر پاک پیغمبہ نے فرمایا اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا ہے کہ وہ دنیا میں رہے یا آخرت کو پسند کرے آپ نے ارشاد فرمایا اس بندے نے حضور نے اپنا نام نہیں لیا فرمایا اس بندے نے دنیا کو پسند نہیں کیا آخرت کو پسند کیا جب حضور نے جملہ ارشاد فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ گئے آنکھوں میں آسو آگئے اور جملہ ارشاد خرمیا فیدہ کا ابی و امی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو اے اللہ کے رسول آپ ایسی دلدوز باتیں نہ کریں یعنی ہمیں چھوڑنے والے باتیں نہ کریں حضرات صحابہ اکرام کہتے ہیں ابو بکر کے سیوا رمض نبوت کو راز نبوت کو سمجھنے والا ابو بکر کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا ابو بکر سمجھ کیا تھا وہ کون سا بندہ ہے جسے اللہ نے اختیار دیا ہے وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے فرمایا فوراً فیدہ کا ابی و امی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو یا رسول اللہ ایسی باتیں آپ کریں گے دنیا کو چھوڑنے والے ہمیں چھوڑنے والے ہم پریشان ہو جائیں گے ہم پریشان ہو جائیں گے تو آپ فوراً کہتے تھے فیدہ کا ابی و امی یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہو گیا ابو بکر سدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے بلائے اپنے گھر میں تشریف لے جا چکے تھے جب واپس آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا اور مدینہ میں قرآن مچا ہوا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں تلوان نکالی ہوئی ہے آج اگر کوئی یہ کہے گا کہ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے تو اس کی گردن تن سے جدا کر دوں گا حضرت عبو بکر سدی کا آئے چہرے سے کپڑے کو ہٹایا بشانی کا بوسا دیا اور فرمائے فیدہ کا ابی و امی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو آپ کی دنیا بھی اچھی تھی اور آپ کی آخرت بھی اچھی ہے فیدہ کا ابی و امی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو یہ حضرت عبو بکر سدی کا لقب تھا جملہ تھا جو حضور کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار فرمائے کر دے فیدہ کا ابی و امی یا رسول اللہ آج ہم سوچیں کہ ہم جو نعرہ لگاتے ہیں فیدہ کا ابی و امی یا رسول اللہ کہ ہم نے اپنا مال قربان کیا کہ ہم نے اپنا وقت قربان کیا کہ ہم نے اپنے ماں باپ کو حضور پر قربان کیے ہم تو اپنے طریقے بھی حضور کے طریقے پر قربان نہیں کر سکتے چاہے جائے کہ ہم اپنے جان اپنے ماں باپ کو ان پر قربان کر سکے تو حضرت صاحب اکرام کیا فرماتے تھے فیدہ کا ابی و امی یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے فرمائے اے معاذ میں تجھ سے بڑی محبت کرتا ہوں تو میرے نظرین کی بڑا محبوب ہے حضرت معاذ بن جبل نے فرمایا خداقہ بی و امی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو اللہ کے رسول میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں آپ نے شاہ فرمائے اے معاذ ہر نماز کے بعد یہ جملے کہا کر اللہم اعنی علی ذکرکہ و شکرکہ و حسنی عباددک حضرت معاذ فرماتے ہیں حضور کے یہ جملہ اشارت فرمانا تھا اس وقت سے لے کر آج تک ہر نماز کے بعد یہ جملہ کہتا ہوں اللہم اعنی علی ذکرکہ و شکرکہ و حسن عباددک تو حضرت معاذ بن جبل نے کیا فرمایا فداقہ بی و امی یا رسول اللہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ شاہ فرماتے ہیں حضرت شاہ فرمایا حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں حضرت شاہ فرمایا چار ہستیوں سے قرآن سیکھو سب سے پہلے فرمایا معاذ بن جبل سے قرآن سیکھو دوسرے نمبر پر فرمایا عبی بن کعب سے قرآن سیکھو اور تیسے نمبر پر فرمایا عبداللہ بن مسعود سے قرآن سیکھو اور چوتھے نمبر پر فرمایا مولا ابی حزیفہ سے ان سے قرآن کریم سیکھو حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں جب حضرت شاہ فرمایا تو میں چاروں سے محبت کرنے لگے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کیسے پڑھا کرتے تھے حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ بھی بڑی محبت سے شوق سے قرآن کریم پڑھا کرتے تھے ایک دن دونوں ہی کٹھے ہو گئے دونوں نے کہا آپ قرآن کیسے پڑھتے ہیں آپ کیسے پڑھتے ہیں حضرت عبی بن کعب نے فرمایا میرا قرآن پڑھنے کا انداز یہ ہے جب ساری قینات سو جاتی ہے جب سب لوگ بستر پر پڑے ہوتے ہیں مزے کے نید لے رہی ہوتے ہیں اس وقت عبی بن کعب کھڑا ہوتا ہے بزو کرتا ہے اور رب کے حضور کھڑا ہوتا ہے اللہ اکبر کہتا ہے سنا پڑھتا ہے سنا کے بعد رب کی قرآن کی تلاوت شروع کر دیتا ہے یہاں تک کہ جب تک صبحوں کی آزان نہیں ہوتی معاذ عبی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ یوں ہی قرآن پڑھتا رہتا ہے میرے قرآن پڑھنے کا انداز یہ ہے جب سب لوگ سوئے ہوتے ہیں بزو کرتا ہوں نماز کے لیت کرتا ہوں اور اس میں پھر قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہوں اے معاذ تم بتاؤ تمہارا قرآن کے ساتھ محبت کس قدر ہے آپ قرآن کی تلاوت کس طرح کرتے ہو حضر معاذ نے فرمایا گھر میں بیٹھا ہوتا ہوں تب بھی قرآن کی تلاوت کرتا ہوں دوستوں کے میخل میں بیٹھا ہوتا ہوں تب بھی قرآن کی تلاوت کرتا ہوں چل رہا ہوتا ہوں تب بھی قرآن کی تلاوت کرتا ہوں بیٹھا ہوتا ہوں تب بھی قرآن کی تلاوت کرتا ہوں تو حضر معاذ بن جبل نے فرمایا یا رسول اللہ میرے ماں باق آپ پر قربان حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے فرمایا جابر بن عبداللہ مجھے قرآن سناؤ تو حضرت جابر بن عبداللہ نے فرمایا یا رسول اللہ میں کیا پڑھوں حضور نے فہمائے صوت الفلق صوت الناس مجھے سناؤ تو میں نے سنائی تو اس وقت حضور نے شاہ فرمایا اے جابر بن عبداللہ یہ دو صورتیں ایسی ہیں جو اللہ نے قوان کریم میں اس سے بہتر صورتیں نازل نہیں فرمائی اے جابر بن عبداللہ ان دو صورتوں کو اپنے اوپر لازم کر لے تو حضرت جابر بن عبداللہ نے کیا فرمایا فیداق ابی و امی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو لیکن ایک شخصیت ایسی بھی ہے جسے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے فیداق ابی و امی میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو وہ شخصیت کونسی ہے اس کا نام کہہ اسے حضرت سعید بن عبی وقاس کہتے ہیں جنگ اہد لگی ہوئی ہے اہد کا میدان لگا ہوا ہے دشمن چاروں طرف سے پاک پیغمبر کو گھیر رکھا ہے اپنے تیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب پھینک رہے ہیں یہ پیغمبر کا صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈھال بنا ہوا ہے تاکہ کوئی تیر آئے تو پہلے سعید بن عبی وقاس کے جسم کو پیبست ہو جائے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر جائے گا تو بعد میں جائے گا پہلے سعید بن عبی وقاس پر لگے گا سعید بن عبی وقاس کی اس خدایت کو دیکھا اس جان نساری کو دیکھا پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تیر اٹھا کر حضرت سعید بن عبی وقاس کو دیئے اور جب تا سعید بن عبی وقاس تیر اٹھا کر دشمن کو مار رہے تھے اس وقت پاک پیغمبر کے لگو پر ایک جملہ تھا فیدا کا عبی وقاس اے سعید بن عبی وقاس تجھ پر محمد کی ماں بھی قربان ہو محمد کا باپ بھی قربان ہو کیونکہ تُو اتنی فیدائیت کا مزہرہ کر رہا ہے تُو پیغمبر کی حفاظت کر رہا ہے حضرت سعید بن عبی وقاس کہتے ہیں میرے لئے اعزاز ہے حضور ایک مرتبہ نہیں دو مرتبہ نہیں ایک ہزار مرتبہ میدان عود میں مجھ سے فرمایا تھا فیدا کا عبی و امی میرے ماں باپ اے سعید بن عبی وقاس تجھ پر قربان ہو سارا جہان کہتا ہے فیدا کا عبی و امی یا رسول اللہ لیکن ایک سعید بن عبی وقاس ہے جس کی فیدائیت کو دے کر جس کی جانی ساری کو دے کر پاک پیغمبر کہنے پر مجبور ہو گئے فیدا کا عبی و امی اے سعید تجھ پر میرے ماں باپ قربان اور صحابہ اکرام اپنے جملوں میں کیا کہتے ہیں فیدا کا عبی و امی یا رسول اللہ حضرت سعید بن عبی وقاس کہتے ہیں جب کوئی ترکش جب کوئی جانی ساری جب کوئی صحابی سامنے سے گزرتا اس کے پاس ترکش ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اپنا ترکش سعید بن عبی وقاس کے سامنے رکھ دو وہ رکھ دیتا حضرت سعید بن عبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ نے تیر اٹھاتے اور دشمن کی طرف پھینکتے حضرت سعید بن عبی وقاس فرماتے ہیں ایک تیر اللہ کے نبی نے مجھے ایسا بھی دیا جس کا آگے پھل نہیں تھا پھل نہیں تھا بغیر پھل کے وہ تیر تھا لیکن جب حضرت نے فرمایا سعید بن عبی وقاس اس تیر کو چلا تو فرمایا میں نے دشمن کی طرف پھینکا تو اس نے جسم کو فرمایا جسم کو بھی پار کر دیا حالانکہ ایسا تیر جس پر پھل نہ ہو وہ کسی کو زخم نہیں دیتا جب فرمان رسول تھا میں نے تیر کو چلایا تیر نے جسم جس دشمن کے جسم کو پار کر کے باہر نکل گیا کیونکہ فرمان رسول تھا حضرت نے پھر دو ہاتھ اٹھائے فرمائے اللہ سعید کو مستجاب الدعوات بنا دیں سعید کو مستجاب الدعوات بنا دیں مولا جب بھی تیرے ہاں یہ ہاتھ اٹھائے اس کی دعا کو قبول فرما حضرت صحابہ اکرام فرماتے اے سعید بن ابی وقاس تیرے دعا قبول ہوتی ہے کیوں ہوتی ہے فرمائے اس دعا کے پیچھے پیغمبر کی دعا جب حضرت نے فرما دی اللہ سعید بن ابی وقاس کی دعا کو قبول فرما تو اب ہر میری دعا قبول ہوتی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملک شام میں ایک آدمی کو بھیجا فرمائے جاؤ وہاں کے حالات کی خبر لو اور پوچھو کہ سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے انسان ہیں ہر ایک نے تعریفی کلمات کہے ایک بدبخت تھا اس نے کہا سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاف نہیں کرتے سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاد پہ ہمارے ساتھ نہیں جاتے وہ قاسد واپس آیا امی المومنین سے ارشاد فرمایا سبھی نے تعریف کی ہے لیکن ابو سادہ نامی شخص ایسا بھی تھا اس نے سعید بن ابی وقاس کی بدگوئی بیان کی ہے حضرت سعید بن ابی وقاس کو پتہ چلا تو اپنے ہاتھ اٹھا لیے فرمایا مولا یہ شخص مجھ پر بہتان باندھ رہا ہے یہ شخص مجھ پر جوٹ باندھ رہا ہے مولا اس کی عمر کو بڑھا دے مولا اس پر تنگ دستی کو مسلط کر دے مولا اس پر فقر و فاقہ کو مسلط کر دے اس پر فطر کو مسلط کر دے سعید بن ابی وقاس نے ہاتھ اٹھائے ادھر اللہ نے اس پر فقر و فاقہ کو مسلط کر دیا فطر کو مسلط کر دیا اس کی عمر کو بڑھا دیا یہاں تک کہ وہ گلی کچوں میں پھرتا تھا لوگ اسے کہتے تھے اے شیخ تیرا یہ حال کیوں ہوا ہے وہ کہتا تھا مولا اسطاد بن ابی وقاس کی بددعا لگ گئی ہے اسطاد بن ابی وقاس عزی اللہ تعالی نے جب ہاتھ اٹھائے اللہ نے تھوڑا دعا کو قبول کرے ایک آدمی نے پوچھا اے اسطاد بن ابی وقاس آپ کی دعائیں کیوں قبول ہوتی ہیں تو اسطاد بن ابی وقاس نے فرمایا میں نے زندگی بھر کوئی ایک لکمہ حرام کبھی نہیں کھایا ایک لکمہ بھی حرام کا نہیں کھایا اور پاک پیغمبر فرماتے جس کے پیٹ میں ایک لکمہ حرام کا چلا جائے اللہ چالیس دن اس بندے کی دعا کو قبول نہیں فرماتا اگر اسطاد بن ابی وقاس کہتے ہیں میں نے ساری زندگی ایک لکمہ حرام کبھی نہیں کھایا جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے مجھے مستجاب الدعوات بنا دیا ہے پاک پیغمبر کہتے ہیں ایک آدمی مسافر ہے پراپغندہ بال ہیں اس کے اور وہ ہاتھ اٹھا کر اللہ کے حضور دعا کر رہا ہے مولا میری دعا کو قبول کر میں مسافر ہوں میں آجز ہوں لیکن اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں فرماتا صحابہ نے پوچھے یا رسول اللہ کیوں نہیں فرماتا فرمائے اس لئے اس کا کھانا بھی حرام کہہ پینا بھی حرام کہہ پہننا بھی حرام کہہ ارے جس کا کھانا حرام کہہ جس کا پینا حرام کہہ جس کا پہننا حرام کہہ اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں فرماتا تو ساری دنیا کہتی ہے فیدا کا ابی و امی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو لیکن ایک ساتھ بن ابی وقاس ہے ان کی جان نساری کو دیکھا ان کی فیدایت کو دیکھا ان کی محبت کو دیکھا تو پیارے آقا کہتی ہیں فیدا کا ابی و امی اے ساتھ بن ابی وقاس میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو تُو نے محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی ہے دشمن کو میرے قریب نہیں آنے دیا لہذا میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو صحابہ کتنے عزاز والے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے تھے فیدا کا ابی و امی یا رسول اللہ میں نے کہا صرف کہتے نہیں تھے بلکہ آپ بدر کو دیکھیں کٹنے والے صحابہ ہیں اہد کے میدان کو دیکھیں کٹنے والے صحابہ ہیں یہاں تک کہ اسی اہد کے میدان میں ایک عورت آتی ہے جس کا بھائی بھی اسی غزوے میں آیا ہوا تھا جس کا بیٹا بھی اسی غزوے میں آیا ہوا تھا شہر بھی اس غزوے میں آیا ہوا تھا جنگ ختم ہو گئی ہے وہ چلتی ہوئی اپنے بھائی کو تلاش کر رہی ہے اپنے بیٹے کو تلاش کر رہی ہے اپنے شوہر کو تلاش کر رہی ہے سامنے والا آگر کہتا ہے تیرا بیٹا بھی شہید ہو گیا تیرا بھائی بھی شہید ہو گیا تیرا شوہر بھی شہید ہو گیا وہ کہتی اچھا ٹھیک ہو گئے یہ بتاؤ کہ اللہ کے پاک پیغمبر کی سالت میں ہے بتایا وہ ٹھیک ہے پھر جواب آتا ہے جب رسول اللہ ٹھیک ہے باپ کی قربانی بھی منظور ہے بیٹے کی قربانی بھی منظور ہے بھائی کی قربانی بھی منظور ہے شوہر کی قربانی بھی منظور ہے اور یہ جملہ کہا فیداق ابی و امی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو یا رسول اللہ آپ صحیح سالم ہیں تو ہر مسئیبت آپ کے صحیح سالم ہونے کے بعد ہر مسئیبت ہمارے لئے آسان ہے ہر مسئیبت کو ہم قبول کر سکتے ہیں پر آپ کی جدائی آپ کا فراق یہ برداشت نہیں کر سکتے صحابہ حضور سے کیسے محبت کرتے تھے ایک صحابہ بھی آئے اور آ کر کہنے لے گا یا رسول اللہ میں آقا قیامت کب آئے گی حضور نے پوچھا کیا قیامت کی تیاری کر رکھی ہے اس نے کہا یا رسول اللہ نمازیں بھی زیادہ کوئی نہیں روزیں بھی زیادہ کوئی نہیں ثواب بھی زیادہ کوئی نہیں خیرات زیادہ بھی کوئی نہیں زکاة بھی زیادہ کوئی نہیں بس صرف آپ سے محبت کرتا ہوں آقا نے شاہ فرمایا مجھ سے محبت کرتا ہے اگر مجھ سے محبت کرتا ہے تو قیامت کے دن بھی میرے ساتھ اٹھے گا ایک صاحب بھی آیا آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ بڑے مرجائے وہ چہرے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں حضور نے پوچھا کیوں پریشان ہے کہنے لگا یا رسول اللہ اس لئے پریشان ہوں دنیا میں جب غم زدہ ہوتا ہوں چہرے مصطفیٰ کو دیکھتا ہوں سارے غم دور ہو جاتے ہیں ساری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں آپ بھی جنت میں ہوں گے ہم بھی جنت میں ہوں گے آپ اوچھے مقام پر ہوں گے ہم نچلے مقام پر ہوں گے آقا جب اس وقت آپ کی محبت آئے گی آپ کی یاد آئے گی ہم کیسے آپ کا دیدار کریں گے پاک پیغمبر خاموش ہو گئے ایک لحمے کے لئے جبرائیل آ گیا فرمائے جبرائیل اپنے جان نسان صحابی سے کہہ دیجئے جنہیں حضور کے جمال دیدار سے جمال مصطفیٰ سے پیار ہے قیامت کے دن بھی وہ پیغمبر کے دیدار سے محروم نہیں رہے گا قیامت کے دن اللہ اپنے محبوب کا دیدار اس شخص کو بھی کروائیں گے جو دنیا میں حضور سے محبت کرتے ہیں تو ساری دنیا کیا کہتے ہیں فداق ابی و امی یا رسول اللہ یہ جملہ یاد کر لیں فداق ابی و امی یا رسول اللہ ابو بقی صدیق نے بھی فرمایا فداق ابی و امی یا رسول اللہ حضرت عمر بھی فرماتے ہیں فداق ابی و امی یا رسول اللہ سارے صحابہ کہتے ہیں فداق ابی و امی یا رسول اللہ لیکن ایک صحابہ ایسا ہے جسے پاک پیغمبر کہتے ہیں فداق ابی و امی میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو وہ جس نے اپنی جان اللہ کے نبی کی ذات پر قربان کر دی اسے حضور فرما رہے ہیں فداق ابی و امی میرے ماں باپ تجھ پر قربان تو ہم بھی اپنا وقت اپنا مال اپنا جان اور اپنی جانی قربانی مالی قربانی وہ جو ہے دین پر قربان کریں سارے ساتھ اس پر کوشش کریں گے نا اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق کریں مالی قربانی